خواتین و حضرات لیڈیز این جنٹلمن آئی پریزنٹ یو دا کونٹیجن آف سپیشل آپریشن یونٹ آف بہرین نیشنل گارڈ تحیا علاقات الاخویت بین پاکستان و مملكت البحرین پاکستان اور بہرین کا قومی پرچم تھامے باوکار دستا جن کا نعرہ ہے اللہ الملک الوطن یہ دستا پاکستان بہرین دوستی کی زندہ مثال ہے اس دستے کی قیادت میجر عبداللہ حسن ربیہ تر رہے ہیں نتشرف بوجود رئیس الحرس الوطنی في مملكت البحرین الشقیقات بیننا معالی الفریق اول رکن الشیخ محمد بن عیسی آل خلیفہ ویتمتع البلدان بے علاقات استراتیجیت وثیقہ خاتین و حضرات استقبال کیجئے ازبکستان کی مسلح افواج کے دستے کا جو پہلی مرتبہ یوم پاکستان پریڈ میں شرکت کر رہا ہے من غالب آئے ایم آف وینر کا نعرہ لیے یہ صرف ایک دستہ نہیں بلکہ پاکستان ازبکستان دوستی کی لا زوال مثال ہے یہ شاسن پاکستان ازبکستان دوست لگی پاکستان ازبکستان دوستی زندہ بار کرنل لازز اس باوکار دستے کی قیادت کر رہے ہیں جنہیں ازبکستان کے آنر اینڈ گلوری ایوارڈ شیعان شرف کا عزاز حاصل ہے ازبکستان کی مسلح افواج کے دستہ لیڈیز اینڈ جنجلمن پاکستان پاکستان ہوش کل میسرے پاکستان آزربائی جان دوستی زندہ بار آزربائی جان کی مسلح آفاج کے اس دستے کی قیادت کیپٹن فرید رمضان نوف کر رہے کیپٹن فرید کو پیٹریوٹک وار میں میڈل فر بریوری اور میڈل فر ڈسٹنگوش سر بر سے نواز آگیا پاکستان ترکیے دوسلو یشاسن پاک ترک گوستی زندہ بار ترک آن فورسز آر دووری اور میڈل فرسز آر دووری اور میڈل فرسز آر دووری جرنل یشار گریر چیف آف ڈیفن سٹاف ترک آن فورسز آج کی اس یوم پاکستان پریڈ میں خصوصی طور پر شرکت کر رہے ہیں باک ترک دوستی کی اکاسی بیس ایٹ ہوم بیس ان ورل کا نعرہ لیے ترکی کا قومی علم اٹھائے سارجنٹ یاسین اتر جات کے پس لیفنٹ مصطفی سرے تاش لے کمانڈو توپنی کا عالم بھا رکھا ہے گوائے ملیے کی خوبصورت دھن پر مارچ کٹے ہوئے کیاپٹن علی احسان اس باوقار دستے کی قیادت کر رہے ہیں پاک ترک تعلقات صرف سفارتی اور اسکری شعبوں تک ہی محدود نہیں بلکہ معیشت اور بالخصوص ثقافتی وفوت کے دوروں نے بھی دونوں ممالک کے مضبوط تعاون میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے ترکی نے مسئلہ کشمیر پر ہمیشہ ایک جاندار مواقف اپنایا ہے اور پاکستان کی مکمل تعاید کی ہے اس باوقار دستے کی قیادت فرسٹ لیفٹننٹ احمد عبداللال امری کر رہے ہیں کینگڈم آف سعودی عربیہ کا جھنڈا اٹھائے فرسٹ لیفٹننٹ عبدالعزیز عبداللال شہری سعودی لینڈ فورسز کا علم اٹھائے فرسٹ لیفٹننٹ عبدالرحمن یوسف الساد جبکہ فرسٹ لیفٹننٹ خالد سید الالحمری نے سعودی عرب کی آمد فورسز کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے یقود کتلت العرض العسکری السعودي الملازم اول احمد عبداللال عمری كانت المملكة اول دولة يزورها رئیس الوزراء عمران خان عقب تولیه السلطہ لعبت المملكة دورا رئیسيا في مؤتمر القمة الاسلامی في لاهور في 1974 و تصدیف المملكة اکبر جالیت پاکستانیت فی العالم پاکستانیت فی الاریبیا نے فروری دو ہزار انیس میں پاکستان کا ایک انتہائی اہم دورا کیا اور پاکستان سعودی عرب تاریخی تعلقات کو ایک نئی جہد عطا کی جب انہوں نے کہا پرنس محمد بن سلمان کو نشان پاکستان سے بھی نواز آ گیا سعودی عرب کے انتیس ملٹری کیریٹس اس وقت پاکستان ملٹری اکیڈمی کا عقول میں زیر تربیت ہیں پاکستان ملٹری کے پندرہ سو سے زائد افسران اور جوان سعودی لینڈ فورسز کو پرننگ مہیا کرنے میں مصروف عمل ہیں آتینوں حضرات پاکستان کی آواز پاکستان کا مستقبل پاکستان کی امید The spring of our hearts ہماری قوم کے یہ بچے پاکستان بوئی سکاؤٹس کا دستہ جس کی قیادت سکاؤٹ کیڈٹ ارباب کر رہے ہیں جن کا تعلق سکاؤٹ کیڈٹ کالج بٹراسی سے ہے سات لاکھ سے زائد سکاؤٹس اور پاکستان کے چونسٹھ فیصد نوجوانوں کی نمائندگی کرتا پاکستان بوئی سکاؤٹس کا دستہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 22 دسمبر 1947 کو بحیثیت چیف سکاؤٹ پاکستان کا حلف اٹھایا صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی موجودہ چیف سکاؤٹ پاکستان ہے قائد کا خواب اکپال کے شاہین اے میرے بچوں جاؤ آگے بڑھو تمہاری سہر کی روشنی پر کبھی شام کے سائے نہ منڈلائیں تم ہی قوم کے ہیرو ہو تم ہی کل کے مالک میری قوم کے بچوں وائز کاؤٹس کے عقب میں پاکستان گرل گائیڈز کا دستہ جس کی قیادت فضہ ایمان کر رہی ہے وہ جذبہ وہ ولولہ وہ تن تنہ جو گرل گائیڈز کی پہلی پیٹرن محترمہ فاطمہ جناح کا خاصہ تھا اسی کا عقص ان گرل گائیڈز کے چہروں پر آیا ہے پاکستان بھر سے ایک لاکھ سترہ ہزار گرل گائیڈز کی نمائندگی کرتی پاکستان گرل گائیڈز کا دستہ مارچنگ کولمز کے بعد اب میکنائز کولم سلامی کے چپوٹرے کے سامنے سے گزریں گے جن میں آرمڈ کور میکنائز انفنٹری آرٹلری پاکستان آرمی ائر ڈیفنس کور آف انجینئرز کور آف سگنلز پاکستان ائر فورس ائر ڈیفنس اور ایس پی ڈی کے دستے شامل ہیں در پاکستان آرمی در کنگ آف ڈی بیٹل من این بلاک دی آم آف ڈیسیجن آمڈ کور کا دستہ چوینڈا کا محاض ہو یا کھیم کر آمڈ کور نے ہمیشہ پاکستان کا پرچم بھلند رکھا اور قوم کو سرخرو کیا آمڈ کور کے اس دستے کی قیادت لیفنٹ کنل محمد ہمائیوں کر رہے ہیں جن کا تعلق فورٹی سیون کیولری سے ہیں اس دستے میں دنیا کے بہترین ٹینکس وی ٹی فور الخالد ون اور ٹی ای ٹی یو ڈی ٹینکس شامل ہیں وی ٹی فور کا شمار دور حاضر کے سب سے بہترین ٹینکس میں ہوتا ہے جس کا موازنہ دنیا کے کسی بھی ٹینکس سے کیا جا سکتا ہے ایڈوانس آرمر پروٹیکشن جس کا تعلق نائن ہار سے ہے موبیلیٹی سپیڈ بائی ایکسز گن سٹیبلیزیشن جس کے بائیں جانب ٹی ایٹی یو ڈی ٹینک ایک سو پچیس میلی میٹر گن سے لیس دن اور رات میں لڑنے کی صلاحیت جس کا تعلق ایٹین ہار سے ہے احمد کور کے بعد میکنائز انفینٹری کا دستہ سکب کمانڈ وہیکل پر سوار لیفٹیننٹ کرنل آمیر شہزاد کمانڈنگ آفیسر ٹوینٹی فرنٹیر فورس رجمنٹ اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں جن کا نعرہ ہے تیار ہر دم تیار میکنائز انفینٹری رجمنٹ کے اس دستے میں م113 پ وی سی سی ٹو معاز بکتر شکن کریئر ٹو ویپن سسٹم م113 پ آمیر پرسنل کریئر شامل ہیں سکب کمانڈ وہیکل کے اکم میں ساب سے دائیں جانے آمیر پرسنل کریئر ایم ون ون ٹری پ جس کے ساتھ اٹیلین اوریجن آمیر پرسنل کریئر وی سی سی ٹو سی انفینٹری کمبیٹ فائٹنگ وہیکل سپورٹ ایم ٹو پائنٹ سی ملی میٹر گن جن کے بائیں جانب ماز اپی سی اور سب سے آخر میں ایم ون ون ٹی بی ای اپی سی ریسیشن ایک ایکرسی اور پیشاورانہ مہارت کی پہچان توب خانے کا دستہ عزت و اقبال جن کا نصب لین لیفٹننٹ کرنل عثمان زفر اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں جن کا تعلق زلزال تھرٹی ایس پی ہیوی ریجمنٹ آرٹلری سے ہے توب خانے کے دستے میں سب سے پہلے تیس کلومیٹر رینج کی حامل ایٹ انچ آویٹسر گنز ایم ون ون زیرو ایٹو جس کے ساتھ تیس کلومیٹر رینج کی حامل ون فائی فائی میلومیٹر گن ایم وانو نائن ایٹو جن کا تعلق ایک چرونجہ شیر دہ پنجہ ایس پی میڈیم ریجمنٹ سے ہے جس کے اقب میں ترپن کلومیٹر رینج کی حامل ایس ایچ پفٹین گنز چودہ مارچ دو ہزار بائیس کو ان گنز کو سسٹم شوٹ اینڈ سکوٹ کیپیبیٹی تو خانے کے دستے میں سب سے آخر میں ملٹپل لانچ راکٹ سسٹم جن میں ایک سو پچاس کلومیٹر رینج کا حامل فتے ون راکٹ اور ایک سو بیس کلومیٹر رینج کا حامل اے ون ہنڈر راکٹ تو خانے کے دستہ ملٹپل لانچ راکٹ سسٹم اور پاکستان آرمی اے ڈیفنس کا دستہ جس کی قیادت لیفٹننٹ کلیم اللہ مروت کر رہے جن کا تعلق شاہی بہدف 96 لو میٹ رجمنٹ سے ہے اے ڈیفنس کے اس دستے میں جدید ترین ریڈارز میزائلز اور ریڈار کنٹرول گنز شامل ہیں انیس سو پینسٹ اور انیس سو اکتر میں مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے دشمن کے اکتر جنگی جہازوں کو تباہ کیا آرمی اے ڈیفنس کے دستے میں سب سے پہلے دیجیٹائز سرولنس کنٹرول اینڈ ریپورٹنگ اے ڈیفنس کمانڈ پوسٹ پاکستان اے ڈیفنس کو دشمن کی فضائی نکل و حرکت سے اگا رکھتی ہے جس کے اکب میں لانک رینج اے ڈیفنس سسٹم جن میں سب سے پہلے پندرہ کلومیٹر رینج کا حامل ایف ایم نائنٹی ویپن سسٹم اور جس کے پائیں جانب چالیس کلومیٹر تک مار کرنے والا ریڈی ٹو فائر ال وائ ایٹی میزائل سسٹم جس کا تعلق تری رومیٹ ریجمنٹ سے آرمی ایر ڈیفنس کے زستے میں سب سے آخر میں رائیڈ آف آرمی ایر دیفنس ہائی ٹو میڈیم آلٹی ٹو ایر دیفنس سسٹم ہائی میٹ ایس کیو نائن پی جو کہ ایک سو پچیس کلومیٹر اس دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل ادنان انور خان کر رہے ہیں جن کا تعلق تیم سو تیرہ اسولٹ انجینئرز بیٹیلین سے ہے جن کا نعرہ ہے البدر سیپر کور اف انجینئرز کے اس دستے میں سب سے پہلے مائن ڈسپینس سسٹم جو دشمن کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے مختصر وقت میں چھے سو میٹر تک انٹی ٹینک مائن فیل بچھانے کی صلاحیت رکھتا ہے جس کے بائیں جانب آمد وہیکل لانچ بریج ای وی ال بی اور سب سے بائیں جانب ریبن بریج اور اف انجینئرز ملک و قوم کی ترقی کے لیے ناقابل فرموش خدمات سر انجام دے رہی ہے جس کی ایک مثال شہرائے کراکرم اور موٹر ویز کا جال ہے اور اف انجینئرز کے دستے میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ای ایم بریج فیفٹی اور اس کے بائیں جانب اسالٹ بریک بے اور سب سے آخر میں پاور پنٹون بریج انجینئرز کی دستے میں ان بریجز کو بڑی نہروں اور خشک نالوں پر بچھا کر اپنی سپاہ کے لیے راستہ مہیا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن کا تعلق فیفٹی ٹو سگنل بیٹیلین سے ہے کور آف سگنل کے دستے میں سب سے پہلے کمیونکیشن ان فارمیشن تکنالجی کانسیپ بہیکل جس پر کور آف سگنل کے جدید ترین مواصلات تی آلات نویہ ہے جو کہ پاکستان آرمی کی نیٹ ورک انیبل وارفیر کیپیبیلٹی کی کوشن کا حصہ ہے ان کے ذریعے پاک فوج کی تمام فارمیشن کو کمیونکیشن کی سہولیات مہیا کی جاتی ہیں جس کے اکب میں سیٹلائٹ کمیونکیشن سسٹم اور پاکستان آرمی ٹیکٹیکل کمیونکیشن اور جن کے بائیں جانب الیکٹرونک وارفیر کے جدید مواصلات آلات جو نہ صرف اپنی کمیونکیشن کو محفوظ رکھتے ہیں بلکہ دشمن کے مواصلات نظام کو جیم لوکیٹ اور انٹرسیپ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور سب سے بائیں جانب متحرک اور محفوظ فیلڈ مائیکروویو مواصلات کی نظام خواتین و حضرات پاک فضائیہ کا ائر دیفنس دہسہ جس کی قیادت ونگ کمانڈر ازر محمد جان کر ائر ڈیفنس آنڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے اسی کمانڈ سینٹر سے پاک فضائیہ کے سربراں بطور پاک آن ائر دیفن کمانڈر زمان جنگ میں دشمن کے خلاف دفاعی اور جارہانہ اقدامات کا اطلاق کرتے ہیں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے بائیں جانب دنیا بہترین ریڈار ٹی پی ایس سیونٹی سیون پانچ سو کلومیٹر تک اونچی پر پاس کرنے والے تیاروں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے خاتین و حضرات چیف آف ایر سٹاف ائر چیف مارشل زہیر ایمر بابر صدو نشان امتیاز ملٹری سلائے پاس مزارے کے بعد سلامی کی طرف تشریف لا رہے ٹی پی ایس سیونٹی سیون کے ساتھ اس کے عقب میں آلہ ٹیکنالوجی سے لیس جدید ملٹی رول ریڈار وائی ایل سی ایٹین ایلفا جسے حالی میں پاک فضائیہ کے بیڑے میں شامل کیا گیا ہے اور اس کے بائے جانب وائی ایل سی سکس ریڈار جو سو کلومیٹر تک درمیانی پر واز کرنے والے تیاروں پر مکمل نظر رکھتا ہے چیف ایر مارشل زہیر بربابر سدو نشان امتیاز ملٹری سلامی کے جبودرے پر تشریف لے آئے ہیں اور اس وقت معزز مہمانہ نگرامی سے مصافحہ کر رہے ہیں چیف اف آرمی نشان امتیاز ملٹری سے مصافحہ کی زامن ایس پی ڈی کے دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل امار اشتیاق سطھی کر رہے ہیں جن کا تعلق ایک سو ستاسی میزائل ریجمنٹ آرٹلری سے ہے ایس پی ڈی کا یہ دستہ زمین سے زمین اور فضا سے زمین پر مارک کرنے والے میزائلوں اور یو ایویز پر مشتمل ہے ایس پی ڈی کے دستے میں وکاب اور وٹول ون کا فلوٹ اور جس کے پائیں جان چھ سو پچاس کلومیٹر کے فاصلے تک ہر طرح کے وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت راتو کروز میزائل جس کے اقب میں ستر کلومیٹر رینج کا حامل نصر میزائل سسٹم کم فاصلے تک زمین سے زمین پر مارک کرنے والا خود ساختہ میزائل سسٹم جو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کے علاوہ مار اور فرار کی خصوصی صلاحیت رکھتا ہے اس دستے کی قیادت میجر محمد عظیم راجبوت کر رہے ہیں نصر میزائل سسٹم ستر کلومیٹر رینج کا حامل جس کے اقب میں بابر ون الفا کروز میزائل سسٹم فضا سے زمین پر مار کرنے والا میزائل سسٹم جو سو فیصد درستگی کے ساتھ روائیتی اور غیر روائیتی ہتھیاروں کو چار سو پچاس کلومیٹر تک مقرر اہداف تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس میزائل کے چرین ہگنگ فیچر کی بدولت دشمن کے لیے اس کی قبل از وقت نشان دہی کرنا نممکن ہے اس دستے کی قیادت میجر ساخد نواز کر رہے زمین سے زمین پر مار کرنے والا یہ میزائل سسٹم اس میں خودکار لیولنگ پوزیشننگ اور اورینتیشن سسٹم موجود ہے جس کی وجہ سے اس میزائل کو کم وقت میں فائر کیا جا سکتا ہے جو کہ کنونشنل اور ان کنونشنل ویپنز کے ہمرا اپنے حدف کو سو فیصد درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس دستے کی قیادت میجر محمد عمر بسرا کر رہی ہے دو ہزار کلومیٹر رینج کا حامل مزائل سسٹم شاہین ٹو میزائل سسٹم سلامی کے چھبوترے کی جانب بڑھتا ہوا دو ہزار آٹھ میں شاہین ٹو میزائل سسٹم کو اے ایس ایف سی میں شامل کیا گیا اور اس کے بعد متعدد بار کامیابی کے ساتھ ٹیسٹ فائر کیا جا چکا ہے اس دستے کی قیادت کیپٹن محمد معاز حمید خان کر رہے ہیں سلطائی سو چاس کلومیٹر رینج کا حامل شاہین ٹری بیلسٹک میزائل سسٹم زمین سے زمین تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل سسٹم شاہین ٹری اس دستے کی قیادت کیپٹن افتخار احمد کر رہے ہیں ایس پی ڈی کا یہ دستہ ہمارے سائنسدانوں اور انجینئرز کی پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کی مخلص کاوشوں کا مو بورتہ ثبوت ہے سواتین و حضرات آج کی یوم پاکستان پریڈ میں ہمارے معزز مہمانان گرامی موجود ہیں اور بالخصوص او آئی سی کے وزرائے خارجہ نمائندگان مبسرین اور دیگر وفود کی یہاں موجود کی ہمارے لئے ایسے فخر ہے چائنہ کے وزیر خارجہ یہاں موجود ہے اور پاکستان کی دعوت پر خصوصی طور پر آج کی یوم پاکستان پریڈ میں شرکت کر رہے ہیں تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدی کہتے ہیں ہمارے لئے یقیناً ایک قابل فخر لمعہ ہے پاکستان آج اپنا بیاسیوہ دن منا رہا ہے اور پاکستان کی ڈائیمنڈ جبلی کے بوقع پر وائی سی اور دیگر وفود کی یہاں موجود کی ہمارے لئے قابل فخر خواتین و حضرات اب سے کچھ دیر میں پاکستان آرمی ایوییشن پاکستان نیوی اور پاکستان ائر فورس کے ایویییٹرز فلائی پاسٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے اس فلائی پاسٹ کی قیادت میجر جنرل ندیم یوسف جنرل آفیسر کمانڈنگ آرمی ایوییشن کر رہے ہیں آرمی ایوییشن کے فلائی پاسٹ میں نقل حمل اور ائر اسولٹ ہیلیکاپٹرز شامل ہیں فورس ملٹیپلائر آم کوک ریاکشن فورس آرمی ایوییشن کا کردار جنگ اور امن دونوں میں یقصہ اہمیت کا حامل ہے آج کے مظاہرے میں مختلف ہیلیکاپٹرز شامل ہیں جن میں کوبرا اٹیک ہیلیکاپٹرز بیل فور ون ٹو ایم آئی سیونٹین سیکنگ زولو نائنرز اور آگسٹا ویسٹ لینڈ ون سی نائن سب سے پہلے اشتر شولہ فشان فضاؤ میں حیبد کی یلغار کوبرا اٹیک ہیلیکاپٹرز جنرل آفسر کمانڈنگ آرمی ایوییشن میجر جنرل ندیم یوسف اس فلائی پاس کی قیادت کر رہے ہیں کوبرا اٹیک ہیلیکاپٹرز کی فارمیشن جس کی قیادت لیفرنٹ کنرل ندیم رضا تمگائے جرت کر رہے ہیں کوبرا اٹیک ہیلیکاپٹرز دن اور رات میں آپریشن کی صلاحیت دہشت گردی میں ان ہیلیکاپٹرز کا ایک قلیدی کردار رہا ہے جن کے اقب میں بیل فور وان ٹو ہیلیکاپٹرز کی فارمیشن کی قیادت لیفرنٹ کنرل سید رضا عباس کر رہے ہیں جن کا تعلق ہیلیکاپٹرز ایر ایسولٹ سکائی ریڈر سے ہے دن اور رات آپریشن کی صلاحیت کے حامل ویل فور وان ٹو یہ ہیلیکاپٹرز ایر ایسولٹ اور مختلف قسم کے مقاصد میں استعمال ہوتے ہیں دو ہزار چار میں ان ہیلیکاپٹرز کو پاکستان آرمی ایویشن میں رکھتے ہیں لیکن کل محمد شاہ نسلم اس دستے کی یادت کر رہے ہیں